اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ہرمین فیملی فوڈ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں سانیاں پیدا کریں اور ہم پہ اپنا فضل و کرم فرمائیں آمین ویورز آج جو میں اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کرسپی پکوڑے جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور یہ منٹوں میں بننے والی ریسپی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اپنی فیملیز اور فرنڈ کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں چلیں جی وقت ضائع کیے اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں کرسپی پکوڑے بنانے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں سب سے پہلے میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اور ان کو میں نے چھیل کر اور بریک سلائسز میں کٹ کر کے رکھ لیا تھا اور اچھی طرح سے واش کر کے اسے رکھا تھا اور ان کی کٹنگ ویورز وہی سیم کرنی ہے جیسے ہم لوگ چاولوں میں استعمال کرتے ہیں ہیں یا کھانا بناتے ہوئے جو پیاز ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس طرح کیا آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور پھر میں نے دو آلو لیا تھے میڈیم سائز کے ان کو میں نے چھیل کے اچھی طرح سے دو کے ان کو بھی میں نے ایسے لمبائی کے روح کا کٹ لیا تھا یہ ہری مرچ ہے یہ بھی میں نے لمبائی کی روح کی کٹی ہوئی ہے جولین کٹنگ اس کی بھی کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں چیزوں کو ویورز ہم نے ایک ہی سائز کے کٹنا ہے اور ایک ہی ٹائپ کی کٹنگ ان کی کرنی ہے آلو بھی ہم نے لمبائی کے روح کے اور پیاز بھی اور ہری مرچ بھی بیسن میں نے لیے اہزیرہ نمک سرخ مرچ اور ساتھ میں کرش کیا ہوا خوشک دنیا یہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بریک بلکل فارم میں نہیں کیا میں نے اسے موٹا موٹا کرش کیا ہے اس سے یہ پکوڑوں کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور ان کی جب موں میں بائٹ آتا ہے چھوٹا ہے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ساتھ میں پانی ان تمام چیزوں کا آپس میں مکس کرنے کے لیے پکوڑوں کا بیٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بڑے سے باول میں جو میں نے پیاز کو بریک کٹ کے رکھا ہوا تھا اور اچھی طرح سے واش کیا تھا میں نے کیونکہ پیاز کے ایک مخصوص سی سمیل ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی آپ پہلے نے چھیل کے کٹ کر کے ایک دفعہ واش کر لے اب چمچ یہ مدد سے میں پیاز کو ایک باول میں ڈال رہی ہوں بہت ہی کرنچی بنتے ہیں یہ ویورز ویسے تو آپ نے مختلف ٹائپز کے کھائے ہوں گے لیکن اگر جب یہ آپ نائیں گے تو آپ کو واقعی لگے گا کہ یہ ہے اس کا ٹیسٹ بھی اور بہت ہی کرنچی اور گریسپی سے بنتے ہیں جو کہ بہت مزے کے لگتے ہیں باقی جو ہم لوگ پہ کوڑے بناتے ہیں مختلف ویجیٹیبلز کے یا پالک ہے تو وہ تو ذرا سوفٹ سوفٹ سے ہوتے ہیں لیکن یہ پیاز جو ہم نے اس میں زیادہ تعداد میں شامل کیا ہے نا اس سے یہ کرسپی بنیں گے اور آلو جو میں نے لیا تھا اس کو میں نے ایسے جولین کٹنگ کیا تو وہ بہت اچھا لگتا ہے جب یہ کوڑوں کی فارم میں آتا ہے اور یہ گرین چلی یہ بھی میں نے اسی طرح لمبائی کی روح کے کٹی ہے جولین کٹنگ تینوں چیزوں کی کٹنگ ہم نے ایک ہی ٹائپ کی کرنی ہے اور ویسے ویورز ادھر میں نے اس سٹیج میں یہ جو موٹی مارچ ہوتی ہے وہ میں نے جوز کی ہے وہ کم سپائسی ہوتی ہے اور یہ میں زیرہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور سورخ مارچ یہ بھی میں ساری اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک چمچے قریب تھا تقریباً ایک چمچے قریب تھی یہ اور ساتھ ہے یہ موٹا کرش کیا ہوا خوشک دنیا اس سے ان کا ٹیسٹ اچھاتا ہے اور ایک کپ کے قریب میں نے بیسن لیا تھا وہ بھی میں چمچ کے مطابق سے اس کے اندر ڈال رہی ہوں بعد میں میں دیکھوں گی اگر تو بیٹر پتلا ہو گئے تو میں زیادہ ڈال لوں گی تو اگر صحیح ہوا تو پھر میں تھوڑا ڈال رہی ہوں لیکن میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اب تو میں سارا ڈال رہی ہوں مجھ امید ہے کہ یہ تقریباً صحیح اس کا بیٹر بنیں گے کیونکہ میں نے اس کے اندر ٹوماٹر جو ہیں جو پانی چھوڑنے والی چیز تھی وہ میں نے اس کے اندر نہیں ایڈ کیا اور اب میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے آپ کو اس کے بیٹر تیار کر کے دکھا دیوں اور اس کے اندر آئل ڈالا آپ ایسے چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کا ٹیمپریچر کتنا ہے یا یہ فرائی کرنے کے لیے ریڈی بھی ہے کہ نہیں اور یہ جو بیٹر میں نے تیار کیا تھا اس میں ایک چھوٹا سا پیس ڈال کے آپ کو دکھانے لگی ہوں اس کا یہ ہوگا ہمیں پتہ چال جائے گا اگر تو ہمارا آئل گرم ہوگا تو یہ میں نے چھوٹا سا جو پیس ڈالا ہے یہ فرائی ہو کے اوپر آ جائے گا تو یہ اس بات کا سہین ہے کہ فکوڑوں کے لیے یہ ہمارا آئل جو ہے وہ ریڈی میں سے فکوڑے ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن میں چمال سے ڈال رہی ہوں تھوڑے تھوڑا فاصلہ رکھ کے آپ لوگ ڈالتے جائیں پڑائی کے حساب سے اگر بڑی ہے تو پھر آپ زیادہ ڈالیں اگر نورمل ہے تو اس طرح فاصلہ تھوڑا تھوڑا رکھیں کہ پکوڑے ہمارے آپس میں چپکے بھی نہ میڈیم فریم پہ یہ فرائی ہو رہے ہیں تو جب یہ ایک سائیڈ سے فرائی ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو ان کی سائیڈ سینج کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے ایک سائیڈ سے ہو گئے ہیں ان پر ایک اچھا سا کلر بھی آ چکا ہے اور یہ ایک سائیڈ سے فرائی ہو چکے ہیں اب میں دوسری سائیڈ ان کی جو ہے وہ سائیڈ بدل رہی ہوں تاکہ یہ دونوں طرف سے صحیح سے برا برا فرائی ہو جائیں یہ دیکھیں ویورز پکوڑے میرے فرائی ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو ایک ایک ڈش میں نکال کے دکھا رہی ہوں اور میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور پیاز آپ جب اس میں زیادہ مقدار میں ڈالیں گے تو اس سے یہ بہت ہی اس کا فلیور اچھا آپ کو لگے گا تو اس کے ساتھ میں نے ایملی کی چٹنی رکھی ہے وہ ریسپی ایملی سے چٹنی بنانے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا وہ انشاءاللہ پھر میں کسی دن آپ کو جو مختلف قسم کے چٹنیاں ہوتی ہیں ہم لوگ کھانے میں یوز کرتے ہیں وہ بتانا بتاؤں گی تو آپ کیچپ بھی لے سکتے ہو یا دہین کا رائیتے کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا اور میں امین کرتے ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی اور مجھے دیں اجازت نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ